اسلام علیکم سٹریئرز کیا حال ہے سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی سٹریئرز اس ویڈیو میں ہم کریں گے چپٹر ایٹ کے ایکسرسائزز تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ایکسرسائز ایٹ پائنٹ ون ہے انسرکل دا کھریکٹ آنسر سوال ہے ہمارے پاس وار میٹر is equal to ڈیش ون تاؤزن کلومیٹر کے بی ہے ون ڈیمائیڈ بائی ون تاؤزن کلومیٹر سی ون تاؤزن سیٹی میٹر دی ون ڈیوائیڈ بائی ون تاؤزن سیٹی میٹر کریکٹ آنسر ہے آپشن بی تو چلتے ہیں نیکسٹ قیشن کی طرف جو کہ ہے یعنی کہ ایک لیکوٹ ہے جس کا منسکس اپوزٹ ہے دوسرے لیکوٹ سے وہ کون سے ہو سکتی ہے کون سا لیکوٹ اپشن اے ہے وانٹر اپشن بھی ہے الکوہل سی پیٹرول دی مرکری نیکسٹ قیشن ہے ون ایٹم آف سیزیم وان تھرڈی تری کمپلیرز ڈیش وائیبریشنز ان ڈیش وان سیکنڈ وان مینٹ وان آر وان ڈیش اپشن سے آپ کے پاس آنسر ہے اس کا مرکری مرکری کا منسکس باقی لیکوٹ سے ڈیفرینڈ ہوگا دوسرے کا آنسر ہے وان سیکنڈ اوکے قیشن نمبر پور ہے وان آف تا فالوین is the largest unit of time مینٹ اپشن بی year c r d day نیکسٹ قیشن ہے siuners were introduced in ڈیش کون سے سال میں siuners متعریف کرایا گیا تھا اپشن a 1920 اپشن b 1940 اپشن c 1930 اپشن d 1960 تو چلیے قیشن 4 کی طرف دیکھتے ہیں آنسر ہے year صحیح largest unit of time قیشن 5 کا آنسر ہوگا 1960 میں متعریف کرایا گیا تھا siuners اوکے نیکسٹ ایکسرسائیس ہے ایکسرسائیس 8.2 fill in the blanks نمبر 1 ہے میجرین جک is used for میجرمیٹ of dash of liquids question 2 ہے the distance between two points is called dash question 3 ہے the value of pi is equal to dash تو چلیے آنسر کی طرف دیکھتے ہیں نمبر 1 میں آ جائے گا volume 2 distance between two points is called length جائے گا time next exercise ہے mark tick for true and cross for false statement یعنی کہ آپ نے اس statement کو پڑھنا ہے اور true false بتانا ہے the system for measurement of physical quantities is called international system of unars نمبر 2 ہے the volume of 1 kg of water at 4 degrees celsius is called metre نمبر 1 true نمبر 2 cross نمبر 3 ہے the concave or convex surface of a liquid in a burette is called meniscus number 4 the unars smaller than kilogram are gram and milligram number 5 ہے the definition of standard second was introduced in 1867 answer number 3 true number 4 true number 5 cross next ہم دیکھتے ہیں کونسا exercise match the terms given in column a with the statements given in column b دو columns دی ہوئی ہے آپ نے terms کو match کرنا ہے دوسرے کے ساتھ column a ہے mass mass کا answer ہوگا balance time معلوم کرنے کے لئے stop watch استعمال کی جاتی ہے length کو معلوم کرنے کے لئے measuring tap volume معلوم کرنے کے لئے measuring flask استعمال کیا جاتا ہے ok next video انشاءاللہ ہماری ہوگی chapter 9 جس کا نام ہے sources and effects of heat energy آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ نے like comment اور share ضرور کرنا ہے جنہوں نے subscribe نہیں کیا وہ subscribe بھی ضرور کرے اور bell کے آئیکن کو press کریں اللہ حافظ ہماری کریں ٹ کریں ے کریں ni